آج ہم نے ایک نئے وینٹی لیٹر کوویڈ نائنٹین کے خلاف وارڈ کا افتتاہ کیا ہے بیس نئے وینٹی لیٹر ہم ان سی او سی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں بیس وینٹی لیٹر دیئے ابھی پندرہ ہمیں اور چاہیے ہم سو کرنا چاہتے ہیں کوویڈ راول پنڈی اور اسلام آباد میں بڑھ رہے اور اس وقت ہمارے پاس یہاں پچاسی وینٹی لیٹر ہیں انشاءاللہ ایک دو مہینے میں اس کو سو کر دیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ ایک نیا ہسپٹل میں فیصل سلطان سے ہر وقت اور میں پنجاب حکومت کی بھی اپنی بین راشدہ کا مشکور ہوں کہ ان کا تعاون ہے فیصل سلطان سے میں رابطے پہ ہوں اور پاکستان کا موسٹ موڈرن ہسپٹل ماں بچے کا چودہ آپریشن ٹھیٹر کے ساتھ وہ اسی سال مکمل ہونے جا رہا ہے وہ تو میں ویسی مہینہ مہینہ ان کے اوپر پریشر رکھتا ہوں لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تیس دسمبر سے پہلے پہلے وہ ورکنگ کنڈیشن میں آ جائے گا حرم الحرام کہ جلوسوں کو سارا ملک جو ہے خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ سنی ہے خواہ وہ سلوی ہے خواہ وہ اہلِ عدیث ہے خواہ وہ دیوبندی ہے اس ملک کا تقاضہ اس بات کا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سازش ہے اس ملک میں کہ مہرم الحرام کے جلوس میں کوئی انتشار اور خلفشار پایا جب ڈالا جائے انشاءاللہ یہ نقام ہوں گے چاروں چیف سیکٹریوں سے اور آئی جی سے میں رابطے میں ہوں اور ہو سکتا ہے کل میں لاہور اور پھر کراچی اور پشاور کوئٹہ خود وزٹ کروں مہرم سے پہلے ہماری پوری کوشش ہے سیکیورٹی ایجنسیاں اور سیول آرنٹ فورسز سب الیٹ ہیں اور ڈیوٹی ہیں اور انٹیریئر منسٹری میں چھٹی نہیں ہوگی خاص آفیسرز کی نو اور دس مہرم کو میرے سمید اور ڈاکٹروں نے بہت زبردست کام کیا ہے نرسز نے بہت زبردست کام کیا ہے اس کووڈ میں ڈاکٹروں نے جانے دی ہیں اور میں تمام پاکستان کے پیرہ میڈیکل سٹاف کو ڈاکٹر کو اور نرسز کو قوم کی طرف سے سلام پیش کر دیکھیں تیرہ آگست کو میں نے پہلی دفعہ چالی سال میں یہ پروگرام منسوخ کیا ہے ہم چالی سال سے کرتے آ رہے ہیں اور چالی سال سے ہماری یہ روایت رہی ہے لیکن ایک کووڈ ہے دوسرا محرم الحرام ہے آتش بازی چھ ستمبر کو کر لیں